بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول القریب ناظرین و سامین محترم چونکہ یہ ایام حضرت سیدنا حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ایام ہیں آج ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے حضرت اکرامی حضرت امام علی رضا کا جو نام نامی ہے وہ نام ہے علی آپ کا نام مبارک علی تھا اور آپ حضرت امام موسیٰ قاظم کے سردہ دیں حضرت امام علی رضا کا جو نام علی ہے لیکن رضا جو ہے ان کا لقب ہے اور اس کی کئی فضیلتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو رضا کا لقب دیا گیا رضا عربی میں راضی ہونے کو کہتے ہیں چونکہ آپ اللہ رب العزت سے ظاہر و باطن میں راضی ہو گئے تھے اور اللہ آپ سے راضی ہو گیا تھا اس لیے آپ کو رضا کا لقب دیا گیا آپ کی والدہ مطرمہ کا نام سکینہ اور کنیت ام البنین تھی اور لقب شکرہ تھا یہ آپ کا خاندانی تعالف ہے حضرت امام علی رضا کا اور آپ آٹھویں امام ہیں یعنی حضرت علی کی آٹھویں پشت میں سے آپ ہیں حضرت امام علی رضا جہاں تک آپ کے علمی مقام کا تعلق ہے آپ جہاں آلی نصب تھے وہاں پر آپ بلند پیاء عالم بھی تھے صاحب کمال بھی تھے اور وقب کے امام بھی تھے ابراہیم بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑا کوئی عالم اس زمانے کے اندر نہیں دیکھا بہت بڑے متبہر عالم تھے بالخصوص تمام علوم اسلامیہ پر عبور کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں آپ کو بڑا کمال حاصل تھا آپ نیشہ پورے تفاہ اپنی حیات میں تشریف لائے یہ واقعہ بہت سے بہت سی تاریخ کی کتب میں آتا ہے اور بالخصوص ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی نے آپ کا یہ واقعہ بڑے شربست کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں آپ کی علمی فضیلت کا بھی آپ کی نصبی فضیلت کا بھی پتا چلتا ہے اور آپ کی قدر و منزلت جو لوگوں کے دلوں میں تھی اور اہل بیت اتحار کی جو قدر و منزلت اس وقت لوگوں کے دلوں میں تھی اس کا بھی اظہار ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب نیشہ پور تشریف لائے تو بھورے رنگ کے خچر پر سوا تھے جب بزار میں داخل ہوئے تو اس وقت کے دو مشہور اور بہت بڑے مہدسین حافظ ابو زرہ رازی اور حافظ محمد بن اسلم توسی بے شمار طلبہ علم اصحاب حدیث اور حضرات فقہا کے ساتھ آپ کی خدمت میں تشریف لائے حضرت امام علی رضا اس وقت ایک پالکی میں سوار تھے اور اس کے آگے پیچھے پردے لگے ہوئے تھے حافظ رادی اور حافظ دوسری دونوں نے آپ سے ترخواست کی کہ اے آئیم اے اہلی بیعت کے جانشین حاضرین کو اپنے رخ انور کی زیارت کی کرا دیجئے اور اپنے آبائی سلسلے سے کوئی حدیث بھی روایت فرما دیجئے آپ نے سوارک ٹھینائی اور خدام کو پردہ ہٹانے کا حکم دیا یہاں پر مولخین نے لکھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ صرف ایک آپ کے چہرہ انور کی جھلک کو دیکھنے کے لیے بیتار تھے اور مخلوق خدا اس طرح بے چہنی سے انتظار کر رہی تھی کہ ان کا ذوق دیدنی تھا لوگوں کے جمع غفیر نے آپ کے چہرہ انور سے آنکھیں ٹھنڈی کی آپ نے پردہ اٹھایا اور اپنے چہرہ انور سے نکاب جب اٹھایا تو آپ کے چہرہ انور کی جب زیارت کی لوگوں نے تو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کی ظلف مبارک کندو تک لٹک رہی تھی اور جب آپ کی زیارت عوام الناس نے کی تو آپ کے چہرے کی زیارت کر کے عقیدت اور محبت کی یہ کیفیت تھی کہ لوگوں کی آنہیں نہ تھمتی تھی یعنی لوگ زاروں کتار آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر رو رہے تھے گویا ان کے ذہن میں نبی اکریم علیہ السلام کا تصور تھا کہ ان کے گھرانے کا ایک جو فرد ہے وہ ہمیں آج تشریف فرما ہوئے اور ان کے چہرے کی زیارت ہمیں کرنی تھی نالا و بقا رکتا آنا تھا اونچی آباد میں لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر رو رہے تھے اور کچھ مٹی پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے یعنی زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے آپ کے چہرے انور کی زیارت کے بار اور کچھ بے خودی میں سوالی کے پہنچون رہے تھے یعنی یہ کیفیت لوگوں کی ہو گئی کہ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ کے چہرے انور کی زیارت کی گئی اس وقت چونکہ لوگ آپ کے چہرے انور کی زیارت میں مشہول تھے لیکن اہل علم حضرات ہمیشہ علمی کاوش کو اور علم کو ترجیحات میں سے رکھتے ہیں ان کی تعلیمات کو ترجیحات میں سے رکھتے ہیں اس لئے مدسین نے اور مشایخ اور علماء نے پکار کر لوگوں کو کہا کہ مہربانی کرو اب آپ لوگ خاموش ہو جاؤ اور آپ کی زبانِ اقدس سے ہی ہم آپ کے نانا جان کی کوئی حدیثِ پاک سنتے ہیں اور آپ سے درخواست کی کہ حضور کوئی ہمیں حدیثِ پاک سنائے آپ نے جو حدیثِ پاک سنائی اس کے الفاظ کیا ہے حدیثنی ابی موسیٰ القازم انعبیہ جعفر الصادق انعبیہ محمد الباکر انعبیہ زین العبدین انعبیہ الحسین انعبیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہم قال حدیثنی خبیبی وکورت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حدیثنی جبریل قال سمیت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ خسنی فمن قول ہا دخل خسنی فمن دخل خسنی آمنا من عذابی آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی اب یہ جو سلسلہ تل حدیث ہے جو رواعت کا جو سلسلہ ہے ان سے بڑھ کر کوئی اور متقین کا سلسلہ نہیں ہو سکتا یعنی ایسے رواعتِ حدیث ہمیں علمِ حدیث میں اور کوئی لی مل سکتے کیونکہ علمِ حدیث کے اندر راوی پر بہت بڑی جرہ ہوتی ہے کہ راوی عادل ہے یا نہیں متقی ہے یا نہیں پریزگار ہے یا نہیں تو ان سے بڑھ کر اور اس خاندان سے بڑھ کر کوئی متقی اور پریزگار کیا ہو سکتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد حضرتِ امامِ موسیٰ قاظم نے اور انہوں نے اپنے والد امام جعفرِ صادق سے انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے انہوں نے اپنے والد امام سین العبدین سے انہوں نے اپنے والدِ مادیج حضرتِ امامِ حسین سے اور انہوں نے اپنے والد حضرتِ اہلی اتنے بھی طالب سے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے حبیب اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے جبریل نے بیان کیا کہ میں نے اللہ رب العزت کو یہ فرماتے ہو سنا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جس نے یہ قلمہ پڑھا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی پردہ گرانے کا حکم دیا اور تشریف لے گئے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اس وقت جب لوگوں کو شمال کیا گیا جو علم حدیث لکھنے کے لئے آئے تھے تو ان کی تعداد مورخین لکھتے ہیں کہ بیس آدار سے زیادہ تھی بیس آدار لوگوں نے علم حدیث کو لکھا اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر علم حدیث کی کس قدر اس کی قدر و منزلت تھی اور علم حدیث کو حاصل کرنے کے لئے لوگ کتنے بیتاب رہا کر دیتے ہیں امام عامد بن حمبر رحمت اللہ علیہ وآلہ اس سند کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں جو آپ نے صدد نکل کی کہ اپنا نام لیا امام موسیٰ قاظم کا نام لیا امام جعفر سادیک امام باقر امام زین العبدین امام حسین حضرت علی المرتضی شیل خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ جو نام لیا یہ جو سند حدیث ہے امام عامد بن حمبر فرماتے ہیں کہ یہ نام اس قدر بابرکت ہیں کہ اگر کسی پاگل شخص پر پڑھ کر صرف اس سند کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ اس پاگل کو شفایہ بھی عطا فرما دے گا اس کے جنون کو اللہ رب العزت جو ہے وہ دور فرما دے گا یہ آپ کا علمی مقام اور آپ کی جو قدر و منزلت ہے عوام الناس کے سامنے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ کے جو فضائل و خصائص ہیں اب ان کی طرف تھوڑا ساتھیں کس قدر فضائل اور خصائص آپ کی دات بابرکات کو آسے تھے مامون الرشید نے آپ کو ولی عید بنایا تو مامون کے اپنے ہی بات افراد نے اس پر اتراز کیا اس پر مامون نے ان کے سامنے آپ کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا کہا مامون وقت کا خلیفہ ہے آپ سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ کے ساتھ ہی کی اور آپ کو اپنا ولی عید بھی مقرر کیا گوہ کہ آپ اس کی زندگی میں وفاد پا گئے تھے لیکن اس نے اپنی طرف سے آپ کو ولی عید مقرر کیا تو اس نے جب آپ کا تعرف کیا وقت کے خلیفہ نے تعرف کرایا تو کہا اس وقت روح زمین پر ان سے زیادہ فضیلت والا یعنی ان سے بڑھ کر فضیلت والا کون ہو سکتا ہے جو حضور کی اولاد میں سے ہیں ان جیسا نصر بھی کسی کا نہیں ہو سکتا زیادہ عفت والا پاک دامنی والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں زیادہ تقوی والا چونکہ بعض وقت نصبی فضیلت بھی ہوتی ہے پاک دامنی بھی ہوتی ہے لیکن اپنی شخصیت کے اندر کچھ نہیں ہوتا فرمائیں ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے زمانے میں زیادہ زوہد والا زوہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت یعنی آپ کی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہے اور عوام و خواس میں ان سے زیادہ معبوب شخص کوئی نہیں ہے عوام و یخواس ان سے بڑھ کر کوئی معبوب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں متقی ہیں زاہد ہیں پریزگار ہیں عالم ہیں ہر خوبی ان کے اندر موجود ہے اب آپ کا تھوڑا سا زوہدہ عبادت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کے حوالے سے کتنا شوف عطا فرمائے تھا آپ کی زندگی ہی گویا عبادت کے لئے واقف تھی یعنی جب آپ کے معمولات کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لئے واقف کر دیا ہے آپ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ متقی اور نہائی اطاعت گزار انسان تھے انتہائی اللہ کے مطیع تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے حبیب کی اطاعت کرنے والے اور زمانے کے سب سے بڑے متقی انسان تھے وضو اور نماز تو آپ کی سیرتِ طیبہ کا جز بن کے رہ گیا تھا یعنی ہر وقت وضو کرتے رہنا نمازیں پڑھتے رہنا رات بھر وضو کرتے اور نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی یعنی شب بیداری آپ کی پہچان بن گئی تھی وَلَّا لِنَا يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِیَامَا کے مصداق تھے چنانچہ آپ کے خاندان میں سے ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں جب آپ کو دیکھتا تو یہ آیات میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی قَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِلْأَسْخَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ رات کو کم سوتے ہیں اور تحجد اور سہری کے وقت جو لوگ استغفار کرتے ہیں یعنی آپ کے معمولات میں رات بر کی عبادت شاملتی جس طرح آپ راتوں کو عبادت کرتے تھے اسی طرح دن کے آپ روضہ دار ہوا کرتے تھے قَسْرَتِ سَيَامِ بھی آپ کی عادت مبارک میں شامل تھا اور بالخصوص ہر مہینے کے تین روضے جو ہیں وہ آپ کا معمول تھا زندگی بر آپ سے یہ تین روضے کبھی نہیں چھوٹے اب یہ عبادت بھی ہو قَالِ نَصْبِ بھی ہو نصر بھی بہت آنا ہو علم کا بھی کوئی شمار نہ ہو تقویے کا کوئی شمار نہ ہو تو بعض وقت انسان کی طبیعت میں تقویے کی وجہ سے کہ یا میں بہت بڑا پریزگار آدمی ہوں یا علم کی وجہ سے میں بہت بڑا عالم ہوں اور اس طرح کی کئی اور اگر عزت اور شولت زیادہ ہو تو انسان میں تھوڑا سا تقبور آ جاتا ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اہلِ بیت اتھار کے گھرانے کے آدمی ہیں آلی نصب ان سے بڑا نصب کسی کا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ بہت بڑے صاحبِ علم بھی ہیں صاحبِ تقویٰ بھی ہیں لیکن توازو اور آجزی بھی اسی طرح آپ کی شخصیت میں نمائع طور پر نظر آتی ہے آپ میں لوگوں سے منفرد اور منتاز بند کا رہن آپ سے کوئی صدور تھا اب آجزی کا کیا عالم تھا کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے اور آپ کی نشیستگاہ سادھی اور متوازعانہ تھی یعنی یہ نہیں کہ بہت زبردست قسم کی کوئی اچھی قسم کی کوئی آپ نے اپنی نشیستگاہ رکھی تھی بلکہ انتائیت سادھی اور متوازعانہ گرمیوں میں خجور کے پتو کی چٹائی سردیوں میں ٹاٹ اور کبھی بکریوں کی خان پر بیٹھ جائے کرتے تھے یہ آپ کی نشیستگاہ تھی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مطی اور فرما بردار تھے غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے اور نشیستگاہ جو تھی وہ آپ کی انتہا درجہ کی سادہ تھی ابراہیم بن عباس جوہے وہ اس زمانے کے متبار عالم ہے انہوں نے آپ کی توازور حسن کا نقشہ کھینچا تو کہا کہ میں نے امام علی رضا سے افسر شخص کو ہی نہیں دیکھا یعنی ان کو جو اللہ نے فضائل عطا فرمائی تھے ان جیسا بندہ اس زمانے میں میں نے نہیں دیکھا انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی نہ کسی کی بات کاتی نہ کسی کی حاجت ٹھکرائی یہ خوبیاں بیان کریں بعض اوقات بندہ ذرا اس کا جو منصب ہو تو ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے زیادتی نہیں کی کسی کی بات نہیں کاتی علم میں بالخصوص بولنے کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ نے کبھی کسی کی بات نہیں کاتی کسی کی حاجت نہیں ٹھکرائی نہ اپنے ہم نشین کے آگے ٹانگیں پھیلائیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ ٹانگیں پھیلا کر ان کے پاؤں کی طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرف بیٹھ جاتے ہیں تو فرمایا انہوں نے کبھی ٹانگیں نہ پھیلائی نہ ہی پہلے خود تک کیا لگایا نہ کبھی غلاموں کو برا بلا کا بلکہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا لیا کر دے تھے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے ایک آپ کی توازوں اور انکساری کا واقعہ جو کتب تاریخ میں نکل ہوا اس میں یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ امام کے کونے میں بیٹھے غسل فرما رہے تھے کہ ایک فوجی آدمی نہ آنے کے لیے آ گیا اس نے آپ کو اپنی جگہ سے اٹھایا اور اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ آپ میرے اوپر پانی ڈالا چونکہ فوجی آدمی تھا مسلمانے میں ایک فوج کا اپنا دب دبا ہوتا تھا روب ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ میرے اوپر اب پانی بھی ڈالو تو آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیا تو ایک آدمی آیا اس نے جب حضرت امام کو دیکھا تو اس فوجی سے کہنے لگا کہ بے حیاء آدمی یہ کیا کیا اہلِ بیتِ رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندار میں سے اور تو نے اپنے سر کے اوپر پانی ڈلوانا شروع کر دیا تو آپ تو وہ بہت شرمندہ ہوا وہ آپ کے قروم گیرا اور مافیاں مانگنے لگا لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ثواب کا کام ہے یہ میں نے تو چاہے کہ اللہ مجھے ثواب عطا فرما دے اس لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے میں آپ سے ناراض نہیں یعنی اس قدر آجزی اور انکساری تھی کہ آپ کسی دوسرے کا کام کرنے میں بھی کسی قسم کا آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے سخاوت کے حوالے سے جب ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے نام پر کھل کر خرچ کرتے تھے فقراء اور حاجت مندو کی حجات کو پورا کرنے میں اپنا مال اٹھا دیتے اور ایک مرتبہ خوراسان میں قیام کے دوران اپنے آپ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کسرت صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے اکثر اندھیری جاتوں میں دیتے تاکہ اس شخص کی عزت مجرون نہ ہو بعض نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی حیات میں ایک ہزار غلام جو ہیں وہ آداد فرمائے یہ آپ کی سخاوت ہے اس کے علاوہ بے پناہ آپ کی جو سخاوت ہے اس کے واقعات ہیں یعنی سخاوت چونکہ اس قاندان کا خاصہ ہے مہمان نوازی کے حوالے سے میں ارس کرتا چاہوں کہ آپ اپنے مہمانوں کا خوب اکرام اور اعلیٰ و اندہ مہمان واضح کرتے مہمان کو ہر طرح کی راحت پہنچانے کی کوشش کرتے اور کسی قسم کی تکلیف اسے نہ ہونے دیتے اور اس کی خدمت کا حق ادا کرتے ایک رات آپ کے پاس ایک مہمان ہے آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اس کے دوران تھوڑا سا چراغ جو ہے وہ بوجھنے کی صورت میں آگیا تو مہمان اسے ٹھیک کرنے کے لئے اٹھا تو آپ تیزی سے اٹھیں اور اٹھ کر اسے بٹھا دیا اور پھر خود اس کو ٹھیک کیا اور مہمان سے کہنے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے مہمانوں سے خدمت نہیں لیا کرتے یعنی آپ کا یہ کمال تھا کہ آپ نے مہمان کو چراغ نہ ٹھیک کرنے لیا بلکہ خود اٹھ کر ٹھیک کیا یعنی یہ آپ کی آجری بھی ہے اور خدمت خلق کا جو جذبہ ہے اور مہمان کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ بھی آپ کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں نمائی طور پر نظر آتا ہے بہت سی کراماتیں جناب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نو کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کو مامون الرشید نے خلیفہ بنایا تو اس کے اپنے جو لوگ جو خلافت کے امید رکھے بیٹھے تھے تو وہ پرشان ہو گئے اور انہوں نے آپ کی استو تقریم ختم کر دی جب آپ تشریف لیا کرتے تھے مال میں تو مال کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوتا تھا وہ خدام آگے بڑھ کر بری عقیدت کے ساتھ اٹھایا کر دی لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب آپ تشریف فرما ہوں گے تو پردہ نہیں اٹھایا جائے گا تاکہ آپ خود پردہ اٹھائیں آپ جس وقت تشریف لائے خلیفہ کے پاس تو راستے میں جو پردہ تھا دروازے کے ساتھ جو لٹکا ہوا تھا ہوا کا تیز جھوکا آیا اور وہ پردہ خود بخود آگے سے ہٹ گیا جب آپ اندر تشریف لے گئے تو پردہ واپس اب کن جگہ پر آگے اب ان لوگوں نے سوچا کہ آتے وقت تو ہوا نے پردہ اٹھا دیا جاتے وقت ہم نہیں اٹھائیں گے لیکن جاتے وقت جب آپ واپس تشریف لائے دروازے کے پاس تو یک دم پھر ہوا کے ایک جھوکا آیا اور پردہ جو خود بخود آٹ گیا اس سے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے عظیم قدر منزلت اطا فرمائی ہے بہت سی اور آپ کی کرامات کا ذکر ہے عظیم شخصیت اعلی بیت اتھار میں سے عظیم امام عدد امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسی عظیم شخصیات کے نقش قدم پر چلیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کا فیضان قدر ستا فرمائی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَا وَمُبِينَ شکریہ